شام کا سمیں تھا جب کالو کووے کے ماما جی کالو کووے سے ملنے آ جاتے ہیں ماما جی آپ اور وہ بھی اس سمیں تو کیا میں اپنے بانجے سے ملنے نہیں آ سکتا اور یہ کیا تمہارا گونسلہ تو سارے کا سارا ہی ٹوٹا ہوا ہے کیا تم ایسے گونسلے میں رہتے ہو اور مجھے رات کہاں رکھو گے میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ کچھ دن تمہارے پاس رہوں گا ماما جی پچھلی بارش میں میرا گونسلہ ٹوٹ گیا تھا بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج یا کل اپنا گھر بنا لوں گا وہ تو تم کبھی نہیں بنا سکتے کیونکہ مجھے پتا ہے تم بھی اپنے ماما کی طرح کام چور اور نکم میں ہو کیا کوئی کمزور پخشی تمہارے آس پاس نہیں رہتا اس سے چھین لو اس کا گونسلہ ماما جی میرے پڑوس میں وہ سامنے ایک چڑیا رہتی ہے وہ بہت کمزور ہے پرنتو میں در رہا تھا کہ وہ کہیں شور نہ مچا دے پھر کالو کا ماما جی کالو کے کان میں کچھ کہتا ہے اور وہ دونوں چڑیا کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور وہ چڑیا کے گھر پر دستک دیتے ہیں کون کون ہے باہر چڑیا بہن میں ہوں میں ہوں کالو کوا دروازہ کھولیں میں بہت مشکل میں ہوں کیا ہوا کوا بھئیہ اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے ہائے ہائے میں کالو کا ماما ہوں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اس کالو کا تو گونسلا بھی ٹوٹا ہوا ہے چڑیا مجھے اپنے گھر میں رکھ لو آج کی رات میں کل چلا جاؤں گا ہائے آئیے آئیے ماما جی میرے پاس پیٹ درد کی دعا ہے میں آپ کو پیٹ درد کی دعا دیتی ہوں پھر چڑیا کالو اور اس کے ماما جی کو اپنے گھر لے جاتی ہے چڑیا ماما جی کو پیٹ درد کی دعا دیتی ہے ماما جی میں اب چلتا ہوں نہیں کالو تم میرے پاس ہی رہو میرا دل بہت گبرا رہا ہے ہاں کالو بھئیہ ماما جی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات میرے گھر میں ہی رہیں پھر چڑیا انہیں کھانے کے لیے بوجن دیتی ہے وہ دونوں بوجن کھانے لگ جاتے ہیں یہ ماما جی کے پیٹ میں درد بھی ہے اور پھر یہ بوجن کیسے کھا رہے ہیں دوسرے روز جب چڑیا سو کر اٹھتی ہے تو وہ کالو کے ماما جی سے پوچھتی ہے ماما جی اب کیسے ہیں آپ کیا درد رک گیا ہے کیا اب ٹھیک ہے آپ کا پیٹ نہیں درد اور بڑ گیا ہے چڑیا مجھے کہیں سے کوئی دوال آ دو چڑیا بہن مجھے تو پتہ نہیں کہ بلبل کا گھر کہاں ہے آپ جائیں اور میرے ماما جی کے لیے دوالے آئیں ایسے سمیں میں پڑوسی ہی کام آتے ہیں ہاں ہاں کوئے بھئیہ کیوں نہیں میں ابھی جاتی ہوں آپ کے ماما جی میرے بھی تو ماما جی ہیں ایسے چڑیا بلبل کے پاس دوالے نے چلی جاتی ہے ارے کالو اب جب چڑیا واپس آئے تو اسے کہنا کہ یہ گھر ہمارا ہے تم کہیں اور نیا گھر بنا لو ماما جی اگر چڑیا نے شور مچایا تو پھر کیا ہوگا باقی پخشی کٹھے ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا میں چڑیا سے تمہیں گھر چھین کر ہی دے کر جاؤں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر وہ دونوں چڑیا کا بوجن کھا کر آرام سے سو جاتے ہیں ٹونی چڑیا بلبل سے دوالے کر جیسے ہی اپنے گھر جاتی ہے تو دروازہ اندر سے بند تھا کالو کالو بھئیہ دروازہ کھولیں آپ نے دروازہ اندر سے کیوں بند کر رکھا ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ کالو اور اس کا ماما تو سوئے ہوئے ہیں کالو اوے کالو دروازہ کھولو میرے پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا ایسا کرو یہ دواء تم خود پیلو آپ دروازہ تو کھولیں یہ دروازہ نہیں کھولے گا یہ گھر ہمارا ہے چلو باغو یہاں سے ماما جی شرم کریں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جو تم نے سنا ماما جی وہی کہہ رہے ہیں باغ جاؤ یہاں سے میرا گونسلہ ٹوٹ گیا تھا اور ماما جی نے اچھی صلاح دی مجھے کہ تمہارے گھر پر قبضہ کر لوں ایسے کیسے قبضہ کر لوگے تم میرے گھر پر میں سب پخشیوں کو اکٹھا کرتی ہوں پھر چڑیا شور مچاتی ہے توتہ اور کبوتر چڑیا کا شور سن کر وہاں آ جاتے ہیں پھر چڑیا توتے اور کبوتر کو ساری بات بتاتی ہے اوئے کالو شرم کرو چڑیا نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم اس کا یہ صلاح دے رہے ہو ہمیں بھی کوئے کہتے ہیں اور ہمیں جو چیز پسند ہو ہم چھین لیتے ہیں اب یہ گھر ہمارا ہے تم سب باغ جاؤ یہاں سے چڑیا ان سے لڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے چلو آج کی رات آپ میرے پاس رہ لو اور پھر کل دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے کالے کبو میری بات یاد رکھنا کسی کو بے گھر کر کے تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکوگے بگوان تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا پھر چڑیا کبوتر کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے چڑیا کال ہم سب پکشیوں کو اکٹھا کر کے انہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے پرانتو چڑیا تو روئے جا رہی تھی میں نے وہ گھر بہت مشکل سے بنایا تھا اور وہ کوئے مجھے کمزور سمجھ کر میرا گھر چھین لے گئے آج آسمان پر بھی گہرے بادل ہیں اور بارش بھی ہونے والی ہے وہ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے بارش بہت تیز تھی ساری رات بارش ہوتی رہی اور پھر چڑیا دوسرے روز جب کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر جاتی ہے تو وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ چڑیا کا گھر اس بڑے پیڑ میں دبا پڑا ہے جس پیڑ پر چڑیا کا گھر تھا اور کووہ اور اس کا ماما جی پیڑ کے نیچے آ کر مرے پڑے ہیں کبوتر بھئیہ اب میں سمجھی کہ مجھے بگوان نے میرے ہی گھر سے آج رات باہر کیوں رکھا اور پھر ایسے کوووں کو ان کی برائی کی سزا مل جاتی ہے